موسیقی ہم اپنے شو میں گاہے بگاہے ایسی ہستیوں سے بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں جو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے اپنے انڈو کینیڈین ڈائیسپورا کے لیے ہر اتبار سے کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سیلف لیس ہو کر جو بھی یوگدان ہو وہ ڈالتے رہتے ہیں ہمارے سناتن دھرما کی یہی خوبصورتی ہے یہی حسن ہے اسی طرح کی ایک شخصیت آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشیف اماں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہری ہرن رغوان جی میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ بزنس انٹرپنور ہیں اس کے ساتھ سوشل کاؤزز کے لیے کام کرتے رہتے ہیں تو آپ ایک لمبے عرصے سے کینیڈا میں رہ رہے ہیں اور آپ نے کینیڈا کے اتار چڑھاؤ سبھی دیکھے اور بھارت کے ساتھ بھی آپ کا ناتا جوڑا رہتا ہے اور پھر اتنی بڑی جو وائبرانٹ انڈو کینیڈین کمیونٹی ہے اس کا ایک حصہ ہے تو آپ ہمارے ویورز کو شروع میں خود ہی اپنا پریچے کرتے ہوئے بتائیے کہ کب آپ آئے اور آج کل کیا کر رہے ہیں پھر بات ان کو آکے بڑھاتے ہیں دھنیواد میں تو آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی بہت سالوں سے اور لکی لیے ابھی ملاقات ہو گئی تو میں کینیڈا دو ہزار میں آیا تھا تو سب ہی جا رہے تھے یو ایس آسٹریلیا تو میں سوچھا ہم بھی چلتے ہیں تو آسٹریلیا ٹرائی کیا وہ ملا نہیں پھر نیو زیلین ٹرائی کیا وہ نہیں ملا پھر کانیڈا وہ گریشیس اناف تو ایکس لیٹس کم ان دو ہزار میں آئے تھے بھی تیش سال ہو گئے تو یہاں کی بھی میں نے پڑھائی کی یہاں بھی سی اے کیا اور پھر کمپنیز میں کام کیا اور بھی چھ سال پہلے اپنا ایک چھوٹا سا بزنے شروع کر دیا ایسی جسے کنیڈا ہم کو دیا ہے اتنا کچھ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا کیاڈا کو ریٹرن کریں جس فالوہی اندریکی آئے کے بیٹرن کرتے ہیں تو بہتنے آئے چارٹی کاشاش بھی آپ کو دایئے کو ہی ہمکنیتا ہے جو پہ رایے جاری بھی اور بہتنے جنیی گی رویو ہم نے کانیڈا تھا اور فیرلی ہاتے ہیں ہم نے کانیڈا تھا ہے جو بہت ہی تھوڑے شبدوں میں بڑے ہمبل طریقے سے اپنا انٹردکشن کروایا مجھے یہ پتا ہے کہ سوشل کارزز کے کانٹیکٹس میں بھی آپ بڑی ہلپ کرتے ہیں جتنا یوگدان ہو سکتا ہے آپ وہ دیتے ہیں تو کمیونٹی کو جب آپ دیکھتے ہیں کمیونٹی کی اتنی ارگنیزیشنز ہیں اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا کمیاں لگتی ہیں دونوں بتائیے ایک بات ہے جو جیسے ہمارے جیسے امیگرنٹس جو آئے تھے تو ان کو کافی ہارٹشپ ہوتا ہے انیشلی ہر امیگرنٹ کا سٹوری ہے یہ تو وہ ایریا ایک ہے جو ہم help کرنا چاہتے ہیں جیسے ابھی کافی سٹورنٹس آئے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا find them accommodation find them some jobs help them کافی آس لے کے آئے ہیں Canada that's one secondly ابھی جو انفلیشن بڑھ گیا اتنا اور فورد بینکس میں لینے لگی ہوئی ہیں تو ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں فورد بینکس کو جہاں سے فورد اکھٹا کرے پیسے اکھٹا کرے ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں and میرا biggest passion یہ ہے کہ دوسرے بزنسز کو help کرنا as a finance guy کیونکہ most بزنسز میں sale کا تو challenge ہے ہی but کیسے وہ working capital جیسے manage کرتے ہیں جیسے bank interest بڑھ گیا کیسے manage کریں اپنے آپ کو کیسے deal risk کریں وہ مرے دلچسپی ہے تو ان فیو ایریاز میں i want to help دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہا ایک تو جیسے charities کے کام ہیں اس میں آپ مدد کرتے ہیں دوسری آپ نے بڑی important بات کی لوگ اس کو business سمجھتے ہیں مگر business بھی اپنی جگہ پہ important ہے اور business میں جو لوگوں کو challenges آتے ہیں ان کی help بہت important ہے apparently وہ business to business relation ہے مگر in fact اگر آپ کسی دوسرے business کی help کرتے ہیں اور اس کو sustain کرنے میں save کرنے میں اپنا role play کرتے ہیں تو اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا future بنتا ہے اس میں جو bank کا پیسہ ڈوب سکتا تھا وہ بچ جاتا ہے تو سماج کی بھی خدمت ہو رہی ہے لوگوں کی بھی خدمت ہو رہی ہے تو یہ جذبہ آپ کو ہمارے انڈو کینیڈینز چونکہ بہت زیادہ business میں involve ہیں انڈو کینیڈینز یہ جذبہ آپ کو کیسے دکھتا ہے اس شروع سے میں نے پہلے جو job شروع کیا تھا وہ ایفریکہ مشہور کیا تھا ایک برلا کے کمپنی میں تو وہاں سیکھا یہ ان کا جو پڑتا سسٹم ہے وہ پیسے کو کیسے دیکھتے ہیں تو میں ایفریکہ ایفریکہ کمپنی میں کیسے فرسٹ آبال ان کا یہ تھا کہ اگر فیکٹری ہنڈرڈ پرسنٹ کیپیسٹی یا 200 پرسنٹ کیپیسٹی میں چلے اس سے کیا ہوتا ہے کاؤسٹر گوڈز آدھا ہو جاتا ہے تو وہاں سے دلچس بھی بڑی دوبنے والی تھی تو میرے اونر نے مولا میں آپ کو چھے مینے دیتا ہوں بھگوان کی گروپہ سے ہم نے اس کو ترن راؤن کر کے میں اس کا CEO بن گیا پھر میں انڈیا چلا گیا واپس اور وہاں ایک بڑی گارمنٹ کمپنی میں میں سی ایف ہو تھا وہاں بھی دیکھا کی انٹرنیشنل ٹریڈ میں کیسے کمپیٹ کرنا ہے وہ کوٹا سسٹم دیلے دیلے جانے والا تا ٹیکسٹیلز میں کیسے دیوشیو کرنا تو یہ جو ڈی ریسنگ جو بھی بزنس چلاتا ہے میں تو ان کو کھڑا ہو کے پرنام کرتا ہوں جیسے آپ کا کوئی بزنس ہو وہ تو 24-7 کام ہے اب گھر نہیں جا سکتے اگر آپ بزنس اونر ہو اور اتنے لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے تو اسی لئے اس میں دلچس بھی بڑی ہے کہ آپ کمیونٹی بھی سیوہ کر سکتے ہیں دھن بھی کما سکتے ہیں اپنی لئے دوسروں کے لئے اور ریل ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں بڑی آپ نے اہم بات کی آپ نے کہا کہ بزنس جو ہے وہ صرف بزنس ٹو میک منی کا نام ہی نہیں بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور یہی ہمارے سنتان دھرما کا بھی ایک بالکل across the board teaching کا معاملہ کیونکہ سنتان میں ہمیں self fish ہونہ نہیں سکھایا جاتا ہمیں collective part of the universe collective part of the mankind سکھایا جاتا ہے یہ جذبہ آپ کو ہماری کمیونٹی میں انڈو کینیڈینز میں آپ کو across the board نظر آتا ہے یا کئی کئی deviation ہے اسے ایک بات ہے ایک تو ہے کہ wealth بنانا دوسرا اس کو channelize کرنا لوگ اپنے اپنے کمیونٹیز میں کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے جنرلی people everywhere including our community کافی داندھم کرتے ہیں in their own way but ان کو collectively scale دینا جیسے big industries بنائیں scale کرتے ہیں اس پہ زیادہ فیادہ ہوتا ہے تو یہی میرا دلچسپی ہے کہ ان سب کو ساتھ کیسے جوڑ سب آدمی کے پاس ایک skill ہے every person has got a skill اس skill کو کیسے compound کر کریں تو اس لئے میں ایک چھوٹے company میں کام کرتا تھا چھے سال پہلے اور ایک دن میں پتا جی یہی تھے ابھی ان کی دھیانت ہوگی پچھلے سال تو پوچھا پتا جی میں کیوں گریب ہوں تو بھلا اپنے گرو سے پری کیا پہلا بزنس آیا وہ خریدا پھر جو بزنس خریدتے ہو پرانا اوہ ساتھ رہتا ہے اب سیختے ان سے سو دن یو لک ات سپلایر ان کو کیسے سپورٹ کریں وہ پارٹنیشپ بن جاتا ہے ایسے ایسے کاروان لبیو سیلی آتی ہے and you can add a lot of value so especially from the financial management side کی working capital always جیان بے رکھیں اور اتنا کی پاؤں فیلائیں کی اپنے دگمگانی جائیں at the same time growth بھی دیکھنا ہے good value addition کرنا ہے سارے بینکوں کا بھی پیسا ٹائم پہ دینا ہے اور honest conversation کرنا چاہیے اپنی business میں سب سے idea لینے چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے بڑا آپ نے اچھی بات کیا آپ نے کہا ہر factor کو ہمیں in consideration رکھنا چاہیے مگر سوچ نہیں بات بڑے level کی چاہیے یہی جو attitude ہے آپ کا سیوہ کے شعبے میں بھی ہے جہاں آپ community کے سیوہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ direct یا indirect اس سیوہ میں شامل ہیں سیوہ کا جو concept ہے ہماری اپنی community کے اندر انڈو canadians کے اندر وہ کتنا آپ کو overwhelming یا کتنا آپ کو strong نظر بہت اچھا ہے سوچ ہمیں آپ کے گھر آگیا آپ پہلے بولیں گے کچھ کھایا ہمارے تو نیچری ایسا ہے کہ کوئی آجائے آپ سوچتے کیسے ٹھیک ٹھا ایسے پوچھتے نا تو وہ تو نیچرل ہے سب مانیشری میں ہے ہمارے community میں پوچھتے ہی بیٹ ایسے کوئی چھوٹا سا charity چلا رہا ہو ان کو نہیں پتا کہ کافی government grants مل سکتے ہیں اور کیسے ایک ایک ڈالر کی maximum benefit لے جیسے ان کو charity status نہیں پتا تو بھاو تو ہے بھاو اس کو تھوڑا اور ہائی لیول میں جاگرود کرنا ہے وہ ہی میرا mission سب کے دل میں اچھی بات ہے تو ہائی ہائی کلیکٹیولی دو بگر جاگر جاگر جیسے ہائی ہائی میں والانٹیر کرتے ہیں لوگ رائی ایک میرا دیکھے گا جیسے ان کو کھانا پینا کھلے گا that kind of support it's not a question only money but that kind of support جاگرود تو ہے میں مانتا ہوں اس کو تھوڑا collective کریں گے تو اس کا effect زیادہ ہوگا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس awareness کو اگر ہم آگے collective mainstream دھارے کے ساتھ جوڑیں تو اس کا effect زیادہ ہوگا اب ہماری community یہاں پہ کافی پرانی ہو رہی ہے اور even we can see in business arena ہم hundreds and hundreds indo canadians of having medium size or large business جو couple hundred millions dollars کے business ہیں وہ ہمارے in hundreds numbers میں ہیں تو Canada میں ہمارا جو indo canadian ka business contribution ہے یا جو business percentage ہے وہ آپ کو اچھا بہت prominent دیکھتا ہے کافی 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 اندین بین نیچر کافی اپنے آپ کو نہیں دکھاتے جیسے آئیس برگ جیسے ہیں اگر ایک فیٹ اوپر ہے تو نو فیٹ نیچے ہیں تو بات ہے ان کا ہے ساؤد ایشن ویسے بھی انترپرنیر ہے جو گاڑ بولتے ہوں اچھلی اچھلی انترپرنیرشپ ہے تو وہ بزنس ہیں ایسے ایسے میرا پرچھے ہو رہا ہے بزنس سے کافی بزنس ہیں جو اندین سون کارتے ہیں یا ساؤد اسیا سون کارتے ہیں جو بھار نید پتہ چلتا ہیں بچ بگر اور انکا تندنسی یہ ہے کہ وہ جیادہ لیوریج بھی نہیں لیتے ہیں جیسے ایمگلین سارا مورگیج جلدی پی کر دیتے ہیں انکا اوٹلوک ایسا ہے تیسے very کارتے ہیں کارتے ہیں نیو چیز بزنس چینج تو ایف سی ابھی بیس سال میں کافی ایمپیکٹ ہے اندین ساؤد ایشن بزنس کانیڈا میں دیکھیں ایک تو پوزیٹیو بات آپ بتا رہے ہیں دوسری طرف ہم بینکوں سے یہ بھی سنتے ہیں کہ بھئی آپ کی ساؤد ایشن کمیونٹی کے اندر کچھ ایسے فریڈلینٹ ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ فریڈلینٹ ایلیمنٹ جو ہیں یہ جو کمیونٹیز ہیں ان میں بھی ہیں جو ایسٹرن یورپن کمیونٹیز ان میں بھی ہیں یہ تمام ہیومن ایتھنک گروپ سے ہیں یہ ایک ہیومن ہوں گے یا اگر آپ پولیش ہیں تو آپ کی یہ سرٹن ہوں گی یہ ایٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن تو آپ کی کیا فائن ہے میں میں ای تنک پیپل ایوری ویرے سیم میں ایفریکا میں بھی کام کیا ہے اندیا میں کام جہاں بھی کیا ہے تھوڑے میڈل اس میں گماؤ لوگ are all the same کوئی اس میں کوئی نہیں دیکھتا کی یہ اس پار of the world سے کوئی آدمی کھراب بھورا ہے they are all the same but only opportunity you have to encourage them just people have encouraged me to encourage karna چھئے and جو بھی آپ ہات بڑھا سکتے ہیں ہات بڑھائیے so ہم آنے والے دنوں میں ایسے کچھ talk shows شروع کرنا چاہتے ہیں حری جس میں میری یہ بھی تمنا ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو بزنس انٹرپرنور ہیں اسی طرح کوئی ریال سٹیٹ کے اسی طرح کوئی مارکیجز کے یا فینانس منجمنٹ کے لوگ اور آپ ان سبی کو ڈیل کرتے ہیں سب کو میں بٹھاؤ ہوں اور یہ ہم کینیڈین کانٹیکس میں سمجھیں کہ آج کی جو کینیڈا کی اکانومی ہے جو تھوڑی ڈس ٹرسٹ ہے اس میں سلوشن کیسے ہو سکتے ہیں یا اس کے چیلنجز کیا ہیں لیکن آج کی آپ کی اور میری جو چھوٹی سی کانورسیشن ہے میں آپ سے آخر میں جان چاہوں گا کہ آج کے سامنے کینیڈا کو کیا فینینشل چیلنجز فیس کرنے پاتے ہیں ہم بہت لکی ہیں ہم یہ نیفٹا کے نمبر ہیں اور ہمارے باجو میں ایک جائنٹ سویا ہو ہے امریکہ ہے تو ایک ایک سٹیٹ ہی کانوری کے برابر ہے اور اتنی آپ اپرچنیٹی ہے یو ایس میں ہم لگی ہیں کہ یہاں اگر ڈالر کا ایکس چینج کا فائدہ ہے یا میڈیکل بینیفیٹس کا فائدہ ہے اور اوپن ٹریڈ ہے تو کینیڈا اس کو لیوریج کرنا چاہیے یو ایس ہمارا دوست ہے تو اس کو بارا لیوریج کرنا چاہیے اور سکنیڈی کینیڈا کے بہت بہت یونیک تکنولوجی ہیں جیسے تلی کمیونکیشن مینیگ سیریلز اور فوڈ گرین اس پر ویلیو ایڈیشن ابھی رو ایڈیل ایکسپورٹر نہ ہوکے ویلیو ایڈیشن میں کر سکتے جیسے بلیک بیری تھا وہ انفرشنلی چھوڑ ابھی اتنا نہیں رہا جی جی وہ ایک زمانے میں پائینئر تھے سمارٹ فون میں بلیک بیری اب وہ آلماس نو ویر انفرشنلی ابھی بھی سن رہا ہوں میں اے آئی جو ہے کینیڈا میں کافی is top five اور کافی وہ جیسے ای کامرس بنایا 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 مل جاتا اگر اگر امیگریشن گورنمنٹ اس کو support کرے امیگرانٹس کو کیونکہ جب ہم سب آئے تھے all of us were well settled in some form وہ سب چھوڑ 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 آپ کو experience مل جاتا ہے اگر اس کو utilize کارے وہ natural wealth ہے Canada کے لئے canada is one of the best countries if not the best country in the world it is the best country one of the best country always on top تو تو کوئی total freedom ہے تو اس کو کارے کانیدا کا برینڈی کرکے bring the best people here and آپ کو پورا سب کے ساتھ اچھے رلیشن ہیں right and population بھی ریزنبی گرو کر رہا ہے اتنا بھی نہیں ہے اتنا واس رسورس ہیں ہم نے تو بھی تو touch بھی نہیں کیا right تو canada probably is very very blessed and even if we utilize all the opportunities in the US وہ alone ہی ہم کو huge growth دے گا جی بالکل آپ نے ٹھیک باتیں کی آئندہ آنے والے جنوں میں حری جی آپ کو بھی بلائیں گے آخر میں چلتے چلتے کوئی خاص میسج اپنے experience کی بیس پہ آپ دینا چاہیں خاص اور جو ہمارے انڈو canadian ڈائس بھو رہا ہے اس کو میرے صاحب سے سب کی سب کی خواہش رہتے کہ میں بھی کچھ بزنس من بنو تو میرا یہ ایڈوائز ہے پہلے دھیان میں لائیے سوچئے سمارٹ start something small with not even any expectation of gain دیرے دیرے آپ کو دیرے جا آپ کا passion اور talent intersect ہوگا وہاں آپ مہرے لگائیں گے تو اچھے چانس ہے جیسے میرا passion ہے فینایش مینجمنٹ وہ میرا interest ہے تو میں تو کچھ بیچ بیچ نہیں سکتا جو ہے اس کا ترائی کرتا ہوں اچھی طرح manage کریں تو ای بی ریزنی سکسسول دیر اور اپنے سے سمارٹ پیپل کو جوڑیے جیسے ہمار آفیس میں دیس سمارٹ پیپل ہیں کیون کیون کی بات سنی ہے ان کے ساتھ بیٹھ ہے بی ای گوڈ لسنر which is سکسول کریں گے بہت 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 شکر گزار رہے ہیں آپ نے ہمیں سامنے دیا بی 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 بات چیز سن رہے تے بی انہوں نے کھل کے بات کی سادہ شبدوں میں بات کی اور جیسا میں نے کہا بیچ میں شو کے ہماری آنے دنوں میں خواہش ہے کہ ہم اس طرح کی ٹاک ون ون نہ رکھیں صرف بلکہ اس میں ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی جڑیں اور ہم اس وقت جو کینیڈا کی مارکیٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کھل کے باتیں کریں جو کینیڈا کو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں اور پھر جو ہمارے انڈو کینیڈینز کا رول ہے کینیڈا میں اس کے حوالے سے بھی ہم سکسس سٹوریز بھی شیئر کریں اور جو چیلنجز ہیں وہ بھی شیئر کریں اس طرح کی بات چیت بھی آپ میرے ساتھ آنے والے دنوں میں دیکھتے رہیں گے آج کی بات چیت دیکھ نے کا بہت بہت دنے موسیقی 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 موسیقی